گاؤں کے پاس ایک پرانی اور ٹراؤنی حویلی تھی جسے ستھانی لوگ بس بیتی کہانیوں کی وجہ سے دھوڑ سہی دیکھ کر بھاگ جاتے تھے حویلی میں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہا تھا کیونکہ اس میں انجانے حادثوں کی چڑچیاں ہمیشہ ہوتی رہتی تھی اس حویلی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک یوک راج کرتا تھا راج کو حویلی کے بارے میں سن کر بھی اس میں کوئی ڈر نہیں تھا اس کے مطر اور پریوار نے اسے گاؤں کی حویلی میں رہنے کے لیے سہاسی کیا ایک دن راج اور اس کے دوست وجہ نے طور پر تیناتی اور شیطان کھیل کھیلنے کا ننڈ نہیں کیا وہی حویلی میں داخل ہو گئے اور وہاں کے اندر کی رہا سیمہی باتورن کو انجانے میں حلقے میں لینے کی بجائے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا حویلی کے اندر ہی سونگنے میں دھمکی اور آواجوں کی سرسٹی کی آواجیں سنائے دیتی تھی لیکن راج اور ویجے نے اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے سب پجھ کلتی کی سوچا وہی حویلی کے کمروں میں گھومتے رہے جب ایک عدبت چیچ کو دیکھ کر ان کی ساسیں تھم گئی وہی ایک پرانی آئینہ دیکھتے ہیں جس میں ایک محلہ کا روپ دکھائی دیتا ہے جو بناسر کے تھے وہی دکج اور ڈر کے مارے تھر رہے اور وہی جلدی سے حویلی کے باہر نکلنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن جیسے وہ دوار کی اور بڑھتے ہیں انہیں ایک عدبت شو ان کی اور دیکھنے لگتا ہے انہوں نے دیکھا کہ شو کے ہاتھ میں گہرا لال رنگ کا پتھر ہے اور ان کی آنکھوں میں عدبت چمک ہے راج اور وجہ کو ڈر کے مارے بھاگنے کا نرنے لینا ہوتا ہے لیکن وہ اب حویلی کے اندر بند ہو چکے ہیں انہوں نے پایا کہ حویلی کے اندر جانے کا ایک ماترت طریقہ وہی تھا جو وہ ابھی دیکھ چکے تھے وہ اپنے سامنے اس آدمی کے شعور کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پتھر لینے کا فیصلہ کرتے ہیں راج نے پتھر کو اٹھایا اور اس کے بعد وہ حویلی سے نکلنے کے لیے دوار کی اور دوڑنے لگے لیکن جیسے ہی وہ دوار پر پہنچتے ہیں ایک عدبت اور ڈراؤنی شکتی انہیں آکڑ شت کرتی ہے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اب حویلی کے باہر نہیں نکل سکتے اور انہیں اندر ہی فسے ہوئے رہنا ہے انہوں نے پتھر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھینہ اور وہاں کے اندر کھوجنے لگے کی کیسے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں دیرے دیرے انہیں پتا چلتا ہے کہ حویلی کی عدبت اور ڈراؤنی شکتی کیول ان کے ڈر کی جکیاسہ کو پورا کرنے کے لیے ہے وہ یہاں کے اندر کے رہسیوں کا پتہ لگانے کے لیے حویلی میں آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کھوچتے ہوئے پرانے کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں ایک بڑا سانپ دکھائی دیتا ہے راج اور وجیگ کو ڈر ستانے کے لیے یہ سانپ واسطوں میں نہیں ہوتا ہے لیکن وہ انہیں وہاں کی رہسی میں ایک کہانی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حویلی ایک بار ایک خونی محلہ کی رہسی میں موت کی گواہ ہے اور اس کے بعد سے وہاں کئی ڈراؤنے خاص سے ہوئے ہیں راج اور وجیگ سنکر ڈڑ جاتے ہیں لیکن وہ اب اس خونی محلہ کی پرانی کے پہچان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انہوں نے کھوچتے ہوئے حویلی کی ہر کونے میں جانے کے بعد انہوں نے ایک عدود رہسی کی کھوچ کی وہ کھوچتے ہوئے حویلی کے پچھلے کمرے میں پہنچے جہاں وہ کھونی محلہ کو چھاتر میں پاتے ہیں اس محلہ کو دیکھتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ وہی کھونی محلہ ہے جس کی کہانی انہیں اب تک ڈر آ رہی تھی وہ اس محلہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ باتشیت کرنے لگتے ہیں وہ محلہ بتاتی ہے کہ وہ کھونی محلہ نہیں ہے بلکہ اس کا سچا نام سرونہ تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک سمیں میں حویلی کی مال کین تھی اور اس کے پتی نے اسے کھونی بنا دیا راج اور وجہ کو اب سچائے کا پتہ چلتا ہے اور وہ سرونہ کی آتما کو شانتی دلانے کے لئے اس کی سہائتہ کرتے ہیں اس کی سہائتہ سے سرونہ اور آتما شانتی پا لیتی ہے اور حویلی کی بھیانکتاق سے مقتی ملتی ہے راج اور وجہ کو اب وشواس ہوتا ہے کہ جو بھی ڈراؤنی نظر آتی ہے وہ واسطوں میں ان کے پیچھے کی کہانی کا حصہ ہوتی ہے وہ حویلی کے بہار نکلتے ہیں لیکن ان کی یادیں اس ڈراؤن انوبہوں کو کبھی نہیں بھول پاتی